اشراقت نفسی بنور من فہادي حینما راددتو يا رب العبادي وانتشت روحی وصارا دمع جری یا الانی خذ بقلبي للرشادي بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین اکرام قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے عبادات کی جو اقسام ہے ایک جانی قربانی ہے ایک مالی قربانی ہے عبادات اور اعزاد جس میں آدمی خود انوال ہوتا ہے وہ انسان کی جسمانی اور ذاتی قربانی ہے جس میں اس کا مال انوال ہوتا اس کی مالی قربانی ہے یہ مالی قربانی کی عبادت ہے تو مالی قربانی کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے مالی وسائل بھی اس قابل ہوں کہ وہ قربانی کر سکے اگر وہ اس قابل نہ ہو تو پھر اس پر وہ قربانی واجب نہیں ہوتی جیسا زکاة ہے مالی قربانی ہے مگر جب تک اس کے پاس نساب نہ ہو جو سکیل مقرر ہے یعنی ساڑھے ساتھ تولے سونہ یا باون تولے چاندی اس کے پاس موجود نہ ہو یا ان کے قائم مقام کوئی چیز کہ جو اس کے پاس فالتو ہو نقدی اور زیور وغیرہ کی صورت میں جو اتنی مالیت کا پہنچ جائے اس وقت تک اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی اسی طریقے سے فطرانہ ہے فطرانے کے لیے یہ شرط ہے نساب کا مالک نہ ہو بقدر نساب کا مالک ہو بقدر نساب کا مالک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کے پاس سچ مجھ رپا پیسہ اور سونا چاندی تو نہ ہو لیکن اس کے حاجاتے قطیہ لا بدیہ یعنی وہ ضروریات جن کے بغیر وہ وقت نہیں گزار سکتا مثال قطرور مکان ہے بستر ہیں اور برطن ہیں اور تانگے کا گھوڑا ہے یا اس کی وہ کار ہے جو اس پر کو مزدوری والی جگہ لے جانے کے لیے ناگزیر ہے تو ایسی حاجات کو کہتے ہیں حاجاتِ لابدیہ قطعیہ ان سے فالتو اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انہیں بیچا جائے تو وہ بامن تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے ان کی قیمت یا ساڑھے ساتھ تولے سونے کو پہنچ جاتی ہے اس کا نام ہے بقدر نساب کا مالک ہونا یعنی یا نساب کا مالک ہو یا بقدر نساب کا اس پر فطرہ نہ واجب ہوتا ہے قربانی کے بھی یہی شرط ہے کہ اگر نساب کا مالک ہو تو پھر تو بدرجہ اولا اس پر واجبوں کی قربانی اگر بالفرض اس کے پاس نقدی اتنی نہ ہو لیکن اس کے ضروری حاجات کو چھوڑ کے اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں جن کو بیچا جائے تو وہ ساڑھے ساتھ تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں یا باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کا نام ہے بقدر نساب کا مالک ہونا قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو بقدر نساب کا مالک ہے یعنی فی الواقعہ نساب تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن بقدر نساب کا مالک ہے تو یہ جن حالات میں قربانی کا وجوب ہوا ہے وہ عدد ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے اب دور ہے ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ ہے ان کا اور اس کا وجوب ہم پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض انبیاء و مرسلین ایسے ہیں کہ جن کی عبادات اور ریاضات کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے فَتَّبِعُ مِلَّتِ عِبْرَاہِمَ خَنِیفَا سرکار کو حکم ہوا کہ اے میرے یار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کر جو بڑا صاف سترہ ون سائیڈ آدمی تھا یعنی اس کی توحید میں کسی طرح کی کوئی ایسی جمہوری قسم کی ملاوٹ نہیں تھی کہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے توحید کے معنی میں تغییر و تبدل کرے نہیں جو اصلی معنی ہے اس معنی میں وہ توحید کا قائل تھا تو وہ آپ کے جدے کریم ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اولاد ہونے پر بھی فقر کیا ہے اور ان کے دین پر دین کی پیروی کرنے پر بھی یہ ایک ریکارڈر لگا ہوا ہے اسے ریئریا کریں اگر مجھے بھاگ جانے کا ڈر ہے پھر تو چاروں طرح ریکارڈنگ مشینیں ہونی چاہیے ہیں لیکن الحمدللہ بڑی مشکلات سے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوں لوگوں کو پرگرام یہی تھا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے لیکن کسی کو نکالنا یا رکھنا یہ مولا کا اپنا کانا نہ کسی بندے کی اپنی کوشش کو اس میں دخل آئے سرکار مکہ سے نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مہاجر بنا کے ان کو نکالا فاتح بنا کے انہیں واپس لائے اس میں سرکار کے آلی ذرفی کی شہادت تھی اسی طرح میں بھی یہاں ٹھیک ٹھاک رہتا ہوں اور بھاگنے والا نہیں ہوں بھاگنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب کوئی آدمی بات کریں ٹھیکی بات کر دے کسی کتاب میں ثبوت نہ ہو اب اس وقت 38 سال قریب الاختطاب ہے اس تمام عرصے میں کبھی کوئی میں نے بات کی ہو آج مجھ سے پوچھے آپ اس کے بتانے میں دکت محسوس کریں گے جو ہی بات کو شروع کریں گے میں بتا دوں گا یہ بات کتاب کا نام لوں گا صفحے کا نام لوں گا بات کو ثابت کر کے دوں گا جس کا مقصدی ہے کہ میں ایک مذہبی خدمت گزار ہونے کی احسیت سے اس کی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ کوئی بات میں وہ کہوں کہ ہمارے آل سند والجماعت کی ریکارڈ پر وہ موجود ہو یہ جو قربانی کی رسم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کی طرح ڈالی ہے لیکن کن حالات میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے وطن میں ان کا اصلی وطن بغداد ہے بغداد کے رینے والے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بھی اصلی وطن بغداد تھا جو طوفان آیا تھا وہ تنوری اس وقت تک موجود ہے میں نے اپنی پی ایج ڈی کی ریسارج میں اس کا فوٹو گارہ بھی لگایا ہے جہاں عبراہیم علیہ السلام کو چتا بیٹ ڈالا گیا اس کا بھی فوٹو لگایا ہے جس تنوری سے پانی ابلہ تھا نو علیہ السلام کے دور میں پانی نے ابلنا ہے اور وہ تنوری سے ابلے اس کے وجہ کیا تھی کہ اس وقت کے کفار جو تھے الٹی سیدھی تعبیلیں کرنے کی انہیں عادت تھی لوگوں کا یہ پرگرام تھا اس کا کوئی موجزہ بھی دیکھیں اس کو الٹا سیدھا کر کے اس کا ترجمہ کریں تاکہ لوگ اس کو اپنا پیمبر نہ مان لیں تو تنوری سے نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ تنوری کوئی پانی ابلنے کی جگہ نہیں ہے اور پانی بھی اتنا ابلہ کے پوری دنیا پر پاڑوں کی چوٹیوں پر بھی وہی لیول تھا جو وادیوں میں تھا یا سمندر میں تھا ایک ہی رفتار سے سیلاب آیا اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ آج یہ بیبلی کر سائنسز ہیں ان میں اس کا نام آتا ہے نویکین فلڈ اور ڈیلوویون بھی آتا ہے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور کرسیانٹی میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام کے دور میں توفان آیا تھا وہ بھی اسی علاقے میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو بسرے اور کوفے کے درمیان ایک جگہ ہے جس جگہ چالیس مربع گز کے حساب سے ایک دیوار بنائی گئی جو کافی دو دو نیزے اونچی لے جائی گئی اس میں لکڑیاں بھری گئیں اس کو آگ دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبع چورائے میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا تَلَّهِ لَأَقِيدَنَّا أَصُنَا أَمَاكُمُ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے بتوں کو توڑ کے چھوڑوں گا اب آج کی جمہوریت میں اس بات کا وزن کریں پورا ملک جو ہے وہ نمرود کو خدا کہتا ہے اور وہ چھوٹے خدا ہیں جن کو پوچھتے ہیں بڑا خدا نمرود تھا اب سارے ملک کے خداوں کو توڑ پھوڑ کے ان کے ٹکڑے کر دینا اور پرواہ نہ کرنا کہ میرا کیا حشر ہوگا بڑی دلیری کی بات ہے مگر جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے اس کو پتا ہے کائنات کو بنانا یا بگاڑنا اس کا اپنا کام ہے جب میرا اس سے تعلق ہے تو پھر مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اس لئے دوستو اللہ سے تعلق پیدا کرو توقل اور جرت استقامت اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں آتی جس وقت آدمی رب سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اس وقت وہ بڑی آسانی سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا میں تو اللہ کی ذات پاک کو ماننے والا ہوں جو اس نے کہا ہے وہ کر رہا ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہا تو میں کچھ نہیں کروں گا جن کو خدا سمجھتے ہونا ان کو ماروں گا اور ان کے ٹکڑے کر کے شوڑوں گا سجمچ قوم ایک جسے فن فیر آج کا لی لگتے اس نے ان کا ایک فن فیر ہوتا تھا سال کے بعد اس پر سب مرد عورتیں بڑے بچے گئے ہوئے تھے عرض ابراہیم علیہ السلام کا موقع مل گیا کہ آج یہ جتنے استبلہ ہیں یہ سارے خالی پڑے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی بندہ نہیں ہے اندر جا کے کلڑا لے کے مار مار کے انہوں نے بطوں کو علو کا پٹھا بنا کے رکھ دیا اور بعد میں کلڑا لے کے جو سب سے بڑا بوت تھا اس کے کندے پر رکھ دیا اب جس وقت مشرقین آئے جو نمرود کو خدا ماننے والے تھے اور بطوں کو پوجھنے والے تھے انہوں نے دیکھا یار یہ سسٹم آب لائی بدل گیا ہے یہ تو وہ ہیں کہ جن کی طرف گہری نگاہ سے کوئی دیکھا تو بچ نہیں سکتا ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں کس نے رکھی ایسا اس سب کو ایک شبہ گزرا ان کا اور کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مخالف باتیں کرتے رہتے ہیں جیسے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ فلان مذہبِ باطل کے مطلق سخت باتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات پیدا ہو جائے تو ہمارے پیسے آ جاتے ہیں لیکن ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنتی رسول اللہ کے مطابق کو بات کی ہے تو کی ہے کبھی اپنی من گھڑت بات نہیں کی جب تک کہ کتاب کے اندر ریکارڈ نہیں دیکھا اس وقت تک کوئی بات کی نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں نکلے انہیں جب جا کے پکڑا ان کا یہ تم نے مارا ان کو ان کا ان بہیبانوں سے خود پوچھو یہ جو بڑا شرارتی ہے اس کے کندے پر کلڑا ہے یہ سرکمسطانشل ایویڈنس کیا کہہ رہی ہے قرائنی شادت اس کو کہتے ہیں سرکمسطانشل ایویڈنس اس وقت تم اپنی جو شادتیں وہ کلیکٹ کر لو اس کے بعد پر مجھ سے بات کرو بتاؤ کلڑا میرے پاس آئی ہے اس کے پاس ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ اس خبیس نے رکش کی وجہ سے رائیولری کی وجہ سے چھوٹے بھتوں کو مارا ہے کہ ان کے بننے سے میری پوجہ کم ہو گئی ہے اب جناب انہوں نے کہا یہ تو بات نہیں کر سکتا انہوں نے کہا جو بات تک نہیں کر سکتا اپنا قاتل نہیں بتا سکتا اس کو پوچھ دے کیوں وہ وہ پوجہ جانے کے قابل ہے جو اپنے قاتل کا بھی پتا نہیں بتا سکتا خیر ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار تو کرنا نہیں تھا اس آدم کی میٹنگ بیٹھی انہوں نے کہا کرتے کیا ہے اب یہ کرتے ہیں کوئی بڑی عمارت بناو جس میں آگ جلاو جب وہ پورے توفانوں پر ہو اس وقت اس کوس میں پھینکو آپ کو یہ پتا چل گیا میرے مطلب یہ ان کی اسمبلی میں فیصلہ ہو چکا ہے اور یونینیمس لیسی انتہ ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم ایک مکمل طور پر محصوب شخصیت ہے وہ صداقت اور پاک بازی کا پیکر ہے اسے کبھی جھوٹ نہیں کہا کبھی ارام نہیں کھایا ہر آدمی کو حلال کھانے کی ہر آدمی کو سچ بولنے کی ہر آدمی کو اپنی باگدامنے کی افاظت کرنے کی تلقین کرتا ہے اس لیے اس کے بارے میں ایسا نہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بھی شخص نے عمایت کا قلب ہونا کہا میں اور آپ کیا چیزیں ہیں ابراہیم خلیل اللہ جیسا انسان کبھی اس کے خلاب بھی کمیٹری بیٹھتی ہے کہ ایسا فیصلہ کرو کہ سوائے اس کے خاتمے کے اور کچھ نہ ہو لیکن یہ ڈیٹرینٹ پنشمنٹ ہے عبرتناک نظریہ سزا سزا کی چار قسمیں ہیں ایک ریٹیبیوٹیو پنشمنٹ انتقامی نظریہ سزا ریٹیبیوٹیو اس سزا کو کہتے ہیں بطور انتقام کے جیسا بندہ بندے کو مارے تو اس کو پھانسی چڑا دیا جائے یہ ریٹیبیوٹیو پنشمنٹ ہے اور ڈیٹرینٹ پنشمنٹ اس کو کہتے ہیں جو عبرتناک نظریہ سزا ہو جسے چورائے میں پھانسی دے کے اس کو ٹنگا ہوا رہنے دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو یہ کام کرتا ہے اس کے یہ سزا ہوتی ہے یہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف مارنا نہیں چاہا ڈیٹرینٹ پنشمنٹ ان کو دینا چاہیے کہ جو بھی آدمی دیکھے گا ابراہیم جل رہا ہے آگ کے علوہ میں پڑا ہوا ہے اس کا کوئی بچانے والا نہیں تو آئندہ نمرود کی مخالفت کرنے والا کوئی بندہ اس ملک میں پیدا نہیں ہوگا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی کوئی نہیں نمرود کے ساتھی ہے یہ زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے یہ نئی بات نہیں کھڑے بچارے رینڈ کمارے کوریاں دیاں کڑمائیاں یہ بات ہوتی چلی آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھانسی اور نمرود کے لیے بادشاہی ہے اب جناب آگ جب جلی ایک میل بھر کے بلندی پر سے کوئی پرندہ گزرا تو وہ جل کر کے کبابوں کے نیچے آکے گرا ابراہیم علیہ السلام کی چتہ میں پھینکے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے اب ان کو اس منجنیک میں ڈالا ہے وہ ہنڈولا سا جس کو ہمارے ملک کے اندر سبزیاں کاشت کرنے والے لوگ جہاں جوڑا لگا ہوا نہیں ہوتا اس میں ایک لمبی سی لاتھی ہوتی ہے اس کے آخر میں رسی بدی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ لوٹا ہوتا ہے اس کو انگریزی میں شادوف کہتے ہیں اس میں بٹھایا کہ آپ کو آگ میں پھینکا جائے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رکھی کہ وہ جل جائے گی ایسا نہیں کہ میں ساتھ اس کو پکڑے رکھو ممکرہ جم کر کے کہیں اور چلا جائے سب کو پتا ہے آگے شولے جو ہیں وہ جہنم سے باتیں کر رہے ہیں اس لیے اس کو اکیلا ہی پھینکنا چاہیے اب تیاری ہو گئی ان کی تیاری ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں آپ سے پوچھا مسکراتے کیوں ہو ان کا مسکراتہ اس لیے ہوں کہ جتنی مصیبت بڑی ہو اتنا درجہ بڑا ہوتا ہے سمجھے بات اس لیے مسائب اور مشکلات پر گھبرانا نہیں چاہیے رب کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے زندگی اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق گزارنی چاہیے اگر اس راستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے رب ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہے آپ سچے بن کے رہیں گے تو خدا آپ کا بھی ساتھ دے گا خدا کا وہ عزلی عبدی اور دائمی قانون آج بھی زندہ ہے اگر سچ پر قائم ہو رہا وہ آپ کا ساتھ دے گا آپ کو مشکل نہیں پیشے آخر کار کامیابی آپ کے ہوگی اور اس آدھ حضرت جبریل امی آئے انہوں نے کہا اے ابراہیم آج کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو کیونکہ میں رب کی بارگاہ میں جا سکتا ہوں اس وقت آپ آگ میں پھینکے جانے والے ہنڈولے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بچ نہیں سکتے آپ نہ مجھے یہ بتا میری سالتے زار کو میرے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں سبحان اللہ انہوں نے کہا دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا دور کرنا چاہے تو دور بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کہا کر سکتا ہے کہا دور کیوں نہیں کرتا کہا خدا کی مرضی ہے انہوں نے کہا اگر خدا کی مرضی ہے تو پریاد کے تماشا دے میں مرنے پر تو تھا راضی قضا کے ہاتھ کیا آیا میں مرنے پر تو تھا راضی قضا کے ہاتھ کیا آیا کس کے عاشق کے ہوئے ایسے نصیب حبیب جو بلا ناظر کرے اپنا حبیب مجھے اس سے کوئی گھبرات نہیں میرے بولا کی مرضی سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں رب جانے اور میرے مسائب جانے مسکرا کیوں رہا ہوں کہ جس کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں اس کی طرف سے بار بار مجھے تسکین مل رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں آگ کے شولوں میں بیٹھتے وقت کوئی نہ گھبرائے وہ نہیں گھبراتا جس کا رب سے براہ راستہ لکھو آگ میں پھینک دیا گیا رسیاں جل گئیں جن میں باندھا ہوا تھا ابراہیب علیہ السلام کا کچھ نہ بگڑا ساری قوم دیکھ رہی ہے ذرا دیکھیں قوم کی بینصافی کا مزاج آگ کے شولوں سے پرندہ نہیں بچا بندہ نہیں بچا فضا میں سے کوئی مکھی گذریت جل کے نیچے آگئی ہے ابراہیب علیہ السلام کا جب کچھ نہیں بگڑا اس ساری قوم کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ کے بھتیجے یا بھانجتے حضرت لوت علیہ السلام وہ وہاں موجود تھے صرف انہوں نے ابراہیب علیہ السلام کا کلمہ پڑا اس کے سواب وہ پورا ملک جو تھا وہ سارا مشرق تھا کسی نے ابراہیب علیہ السلام کا یہ موجودہ دیکھ کے کلمہ نہیں پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بندگان خدا پر وہ وقت بھی آتا ہے جب اتھیلی پر سرسنگ کی طرح ان کے موجودات نمائے ہو جاتے ہیں لیکن میں نہ مانوں والے بندے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں ابراہیب علیہ السلام کا یہ موجودہ کس کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کون نہیں سمجھا ہوگا ہر ایک نے سمجھ لیا ہوگا لیکن مسلمان نہیں ہوئے ایک آپ کے اہلیہ مطلعہ جناب سیدہ سارا وہ آپ کی چچیری تھی جو آپ کی پہلی بیوی تھی سیدہ سارا وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبشکل بائی صاحبہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا یہ دادی والا ورثہ تھا چونکہ آپ کی دادی صاحبہ کر روح زمین پر جنہیں تاریخ بتاتی عورتیں گزری تھی ان کے برابر کے حسینہ کوئی نہیں تھی یہ خاتون تھی جو آپ کے ساتھ تھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا اسلام نے کھڑی رہی ہے کوئی بیوی میاں کی کوئی انڈرسنیڈنگ ہوگی جس کی وجہ سے یہ نہ اپنی جگہ سے ہلی اور نہ کلمہ پڑھنے میں تاخیر کی کلمہ شریف پڑا اور بتایا لوگوں کو میں ان کے ساتھ ہوں زندگی تو اس کا نام ہے نا کہ بیوی اپنے میاں پر برے سے برا وقت دیکھے میاں کا ساتھ دے اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ نیمک مرچ پر جھگڑا پڑ گیا بیگم پولیس کو وارن فون کرتی ہے پولیس آ جاتی ہے میاں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں پوچھو آج کی روٹی کس کے پیسے سے کھائی ہے تو جس خاند کے پیسوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس خاند کے پیسوں کا مکان خریدہ ہوا ہے جس کے پیسے سے آٹا سودا سلب ساری خوراک خریدی گئی ہے اس کو اتکڑی لگی ہوئی ہے اور جو مبت میں بیٹھی ہوئی کھا رہی ہے اس کے اتکڑی لگوائی ہے بیگم تو اس بات کا نام ہے کہ مائی صاحبہ کو پتا چل گیا اب حالات بتاتے ہیں نہ میں بچوں گی نہ ابراہیم علیہ السلام بچیں گے انہوں نے کہا مرنا منظور ہے لیکن اپنا خاند کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا مسلمان بیٹیوں اس کو اچھی طرح سمجھو آج نام کس کا ہے ایک وفادار خاتون کا ہے خاند کو اتکڑیاں لگانے والی عورت کی یادگار نہیں ہے قرآن نے جس کی یادگاروں کو ریکارڈ کیا ہے وہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اپنے خاند کو آگ پر علاوہ پر دیکھا پیچھے نہیں ہٹی اب بتاؤ ہمیں نکل کرنی ہے فیل ہونے والے طالبینوں کی کرنی چاہیے یا پاس ہونے والے طالبینوں کی کرنی چاہیے یہ پوچھنے والی بات ہے ہماری جتنی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں میری بات وہ سن رہی ہیں ان سے نہایت والدانہ درخواست ہے کہ اس بات پر غور کریں اپنے خاندوں کے ساتھ وہ وفا کریں خاند کی کمی جو ہے وہ بیگم کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے اچھا ساتھی مل جائے تو خاند کی کمزوریوں کو وہ دور کر سکتی ہے تو جنابی سیدہ سارہ کا جو کردار ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہو وہ اپنے خاند کو آگ میں جلتا دیکھے تو نہ گھبرائے ساتھ دے اور حضرت لوت علیہ السلام بتیجے یا بھانجے تھے انہوں نے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان خزاں بار فضاؤں میں بھی حمد والے جرسے گل کے صدا سن کے زمن تک پہنچے انہوں نے یہ پرواہ نہ کی کہ میں اس کو پیغمبر سمجھ کے کلمہ پڑھنے لگا ہوں تو ممکن ہے مجھے بھی آگ میں پھینک دیں ان کا خونی رشتہ بھی تھا لیکن بعد میں ان کی پیغمبری کا اعلان ہونے والا تھا یہ وادی صدوم میں جن کی عبادی ہوئی ہے وہ جنابِ لوت علیہ السلام ہے یہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے مگر دو شخصیتوں کے سوا سوا دو شخصیت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا جب دشمن ناکام ہو گئے اب کریں کیا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ تاریخ انسانی میں آگ کی سزا کسی شخص کو نہیں دی گئی ہمارے قانون میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی انسان کو کسی سزا کی بنیاد پر آگ میں نہیں جلانا چاہیے جو بعض انسانوں کے آگ میں جلانے کی تاریخ اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے وہ وہ ہیں جنہوں نے کوئی علاوہ کوئی گناہ کرنے کوئی جرم کرنے کے نبی کی گستاقی کی ہے تو ان کا ایکسٹر جرم ہے اس لئے ان کو ایکسٹر قسم کی سزا دی گئی ہے وگرنا ہماری فقا لکھتے ہیں بعض جگہ مجدور جو کام کرتے رہتے ہیں کپڑے دھونے کا موقعی ملتا شام کے وقت تنوروں پر بیٹھ کے اپنا کرتہ سنکتے ہیں شلوار سنکتے ہیں جنہیں گر جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ان کو مارنا درست ہے جلانا حرام ہے کیونکہ آگ کی سزا یہ اللہ کی خصوصیت ہے اللہ کا خاصہ ہے وہ جس کو چاہے آگ میں جلائے اللہ کے سوا کسی کو آگ میں حاصل نہیں کہ کسی کو آگ میں جلائے یہ پہلی سزا تھی جو مقرر کس نے کی ہے نمرود نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر اقتدار اپنے وقت کے نمرود کے پاس ہو تو پھر وہ اپنے اپوزیشن کے لیے سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتا ہے مگر یہ شان نمرودوں کی ہے آل دل کی نہیں آل حق کی نہیں آل دین کی نہیں ہے جس وقت آپ اس منزل سے گزر چکے آپ نے اپنی بیوی سے کہا یہ ہمارا مکان یہ ہمارا سامان یہ ہماری ضروریات زندگی یہ ہماری پراپیٹی اب اللہ کا دین پھیلانے میں مانے آ رہی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں یہ ملک چھوڑ دوں مائی صاحب نے کہا میری طرف سے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح کریں مزہ آیا نہ بیوی ہونے کا اب تاریخ کس کی ریکارڈ کی ہے قرآن نے جو خامد کی وفا شعار ہے جو مرتے جیتے میں اپنے خامد کے ساتھ وفا کرنے والی ہے جاتے جاتے پاؤں کو ٹھو کر لگے جس دیڑے ہی پیڑے کر رہا چاہیے کہ دھڑا سا کدھا ہی نہیں یہ سرکار کا عید کا ایک خطبہ ہے سرکار نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو سرکار نے خواتین کو اللہ کوئی پانچ چار منٹ وقت دینا چاہا تو سرکار نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کی کافی تعداد دیکھی ہے انہوں نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تک فرن الاشیرہ تھا تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتے ہو ساری زندگی جس کا کھاتی پہنتی استعمال کرتی ہو اس کی ناشکری کرتی ہو اٹھتے بیٹھتے وقت اور دوسرا انتنا ناکسات الاقل و الدین تمہارا دین بھی ناکس ہے اقل بھی ناکس ہے پوچھا دین اور اقل ناکس ہونے کی کیا دلیل ہے آپ روحہ بدن ناپاک ہو جاتا ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے دین کے نقصان کی بڑی بھی اندلیل ہے اور خامدوں کی ناشکری ناشکری کس نے کرتے ہو کہ جاتے جاتے اگر پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے سین میں الفاظ مضور کے جس کا ترجمہ یہ ہے جس دیڑے دیس پیڑے کرائے چاہیئے یہ بولی اس وقت سے لے کے آج تک عورتوں کی ہے خدا کے لئے اس سے توبہ کرو یہ اچھی بیٹیوں کی بولی نہیں ہے اہل اللہ کی بیٹیوں کی یہ بولی نہیں ہے یہ مسلمان بیٹیوں کی بولی نہیں ہونی چاہیئے یہ کفار کا طریقہ ایکار ہے خامد خامد ہے حضور نے فرمایا صحابہ اگر نے دیکھا کہ ایک اونٹ نے سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کیا صحابہ نے اس کے یا رسولہ مارا دل بھی چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو سجدہ کریں اگر انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا ہے وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں تو سرکار نے یہ بڑی بلیق قسم کی تبلیغ فرمائی اور اس وقت سے لے کر کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھروں کی زندگی بدل گئی سرکار کا وہ ایسا جملہ تھا کہ زبا کر ڈالا تیری اللہ اکبر نے وہ سرکار کا بول تیرہ نشتر بن کے قلب و جگر پہ اتر گیا اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ازواج میں اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئی کیونکہ وقت اختتام پذیر ہو گیا اس لیے میں اب بات کو ختم کرتا ہوں قربانی کے لئے عرض کرنے لگا تھا قربانی کا فریضہ یہ نساب پر واجب نہیں ہے بقدر نساب پر واجب ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اگر وہ اپنا سامان بیچے تو سانے ساتھ تولے سونے کو پہنچ جاتے یا بامن تولے چاندی کو اس کو کہتے ہیں بقدر نساب نساب کا مالک نہیں ہے بقدر نساب کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی طرح سے بھی دے سکتا ہے سرکار کی طرف سے بھی دے سکتا ہے کس طرح ہے اس سالے سواب جس کو کہتے ہیں اس کا یہی معنی ہے کی طرف سے دینا اس کا مطلب سواب سرکار کو پہنچائے گا ابو دعود شریف کے اندر حدیث ہے حضرت سیدہ آئیشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں دو دمبے دور کی بارگاہ میں آئے سرکار نے فرمایا یہ دمبہ میری اس تمام امت کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے سبحان اللہ اور یہ دوسرا دمبہ میری طرف سے ہے اور میری آل بیعت کی طرف سے ہے معلومہ آل بیعت امت میں شمار نہیں ہے نہیں تو جب امت کے لئے کیا تو ادھر ہی آل بیعت بھی بھوکت سکتے تھے فرائیے میری طرف سے اور میری آل بیعت کی طرف سے اس نے ثابت کر دیا کہ دوسرے کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے دوسرے کی طرف سے قربانی دینے کا یہ معنی ہے کہ وہ سواب اس کو پہنچاتا ہے اب وقت اختتام پذیر ہو گیا موسیقی